بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھنے لگے ہیں ریڈنگ ٹھیک ہے ریڈنگ میں اب بہت سارے نئے الفاظ میں ملتے ہیں بہت اچھے اچھے الساعة یہ کتاب ہے القراء الراشدہ سے میں پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے حارس حارس کہتا ہے کمی ساعة یا اخی کمی ساعة ایسے بولا کرے کمی ساعة یا اخی کمی ساعة ایسے بولا کرے کیا ٹائم ہوا ہے بھائی ایسے بولتے ہیں نا آپ نے کہنا ہے ایسے کہتے ہیں وہ لوگ ٹھیک ہے اصل میں کیا ہے ایسے لیکن وہ کہتے ہیں ایسے لیکن وہ کہتے ہیں ایسے لیکن یاد رکھیں یعنی کہ ربو کیسے کہتے ہیں سوہ دس کو سوہ دس ہو گئے ہیں ربو کا مطلب ہوتا ہے فورت ون فورت تو یہ ہو گیا ہے سوہ دس کے ساع کتنا پیرا جملہ آگیا ہے لکھ سایتبا کہ تمہارے پاس نہیں ہے کیا ان کے قلب anunci ایسے لیکن کا دماغ علی." قلب ڈماغ علیسے لیکن کا مخ تمہارے پاس دماغ نہیں ہے علیسے ان کے لسان تمہارے پاس زبان نہیں ہے یاد کی عهین عین اور یون۔ تمہارے پاس اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لئے علیہ صلی اللہ کیا میں ابھی کیوں سے آیت پڑھئی آرہا ہے کوئی آیت مجھے پھول جاتی ہے بِقَافَ عَبْدُ کیا اللہ تعالیٰ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لئے علیہ صلی اللہ بِأَحْقَمِ الْحَاکِمِينَ ہاں علیہ صلی اللہ بِأَحْقَمِ الْحَاکِمِينَ کیا اللہ تعالیٰ بہترین حکم دینے والا نہیں ہے شاباش فیصلہ کرنے والا اس طرح اس طرح کے سارے بہت علیہ صلی اللہ یاد رکھیں ٹھیک ہے اچھا علیہ صلی اللہ جب آیا کرے گا نا آپ نے کہنا ہے بَلَا کیوں نہیں بَلَا یہ دیکھو یہ بھی پوزیٹیو ریسپونس میں آتا ہے بَلَا ہاں جی أَلَسْتُو بِأَرَبِّكُم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں أَلَسْتُو کیا میں نہیں ہوں رَبُقَم تمہارا رب دیکھو ساعتی واقفہ میری گھڑی رک گئی ہے واقفہ واقف کھڑا ہونا کھڑا ہونے والا کھڑا کھڑا اور واقفہ کھڑی میری گھڑی جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے یہ پرانے زمانوں کی باتیں ہیں حباب پہلے گھڑیاں جو ہوتی ہیں کچھ آبی دینے پڑتی تھی تو اس کی بات ہو رہی ہے سعید کہتا ہے لَعَلَّكَ ہو سکتا ہے کہ تم نے لَعَلَّكَ مَيْبِي يُو آر نوٹ مَا مَا کا مطلب ہے نوٹ لَعَلَّكَ ہو سکتا ہے کہ مَا مَلَأْتَهَا تم نے اس کو بھرا نہ ہو ہو سکتا ہے کہ تم نے اس کو بھرا نہ ہو دیکھو یہ یاد رکھیں مَا لَأَم يَمْلَأُ مَا لَأَا وہ فل ہو گیا مَا لَأَا وہ فل ہو گیا بھر گیا مَا لَأَا مَا لَأَا مَا لَأَا بَطْنِي میرا پیٹ فل ہو گیا کتنا پیارا جملہ کا آیا اباب لکھ لو اس کو اپنے پاس پھر یہ مجھے بھی یاد نہیں آئے گا مَا لَأَا بَطْنِي میرا پیٹ فل ہو گیا ہے اَنَا شَبْعَان میں فل ہوں بلکل فل ہو گیا ہوں مَا لَأَا فل ہو گیا اچھا بھارٹی بھر گئی ہے مَا لَأَا دَلْو اور کیا بھر سکتا ہے اباب اور کیا بھر سکتا ہے پیمانہ پیمانے کا تو مجھے نیت ہے پیمانے نہیں پیتا دل بھر جاتے ہیں مَا لَأَا قَلْبِ نہیں بھرا ہا اس کو یعنی کہ گھڑی کو تم نے اس کو بھرا نہیں ہوگا نا تم نے اس کو چابی نہیں دی اچھا ملا آ کا جو ہے مزارع ہے یم لا او یم لا او ایسے رکھتے ہیں یم لا او برتا ہے اچھا اس کا آرڈر بنتا ہے ام لا بھر دو بھئی ام لا نہیں کہتے ہیں ام لا ام لا لفظ نہ ہے ام لا کا جی سر ام لا ام لا یہ وہ ہے ام لا ام لا کا مطلب ہوتا ہے بھرنا آپ نے کہنا ہے تینکی فل کر دو یار ام لا تینکی کو بتا نہیں کیا کہتا ہے ام لا اس کو فل کر دو تینکی کو دیکھ لیتا ہے جملا جدید جملا ہے ہمیں آنا چاہیے نا تینکی کو کیا کہتا ہے تینک تینکی کو تینکی بولتا ہے تینکی بولتا ہے یہ بھائی لیکن تینکی ایسے رکھتا ہے تینکی 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 کو ہم بولتا ہے خزانہ ٹھیک ہے خزانہ لفظ ہے خزان خزانہ خزان نہیں تھا اور یہ ٹھیک ہے بس یہ سہی ہے ہوت ہوت ویسے تو طالب کو کہتا ہے لیکن ہوت بھی آتا ہے کسی بھی اس کو لیے تو خزانہ کر رہتا ہے خزانہ وقود یہ کو تینک دیکھو وقود کہتا ہے اندن کو خزانہ وقود ٹھیک ہو گیا بس یہ سہی اچھا جی ہم کہاں تھے تو یہ ہو گیا جی املہ املہ کا نیا لفظ آ گیا آپ کے پاس ٹھیک ہے اس کو پکا کر رہا ہے اپنے پاس اس کا مزارے بھی یاد رکھیں اور ماضی بھی یاد رکھیں ہارس کہتا ہے نعم اوہ نعم نسیتو میں بھول گیا تھا نسیتو میں بھول گیا تھا نسیتو کا اُلٹ کیا ہے اُلٹ مجھے یاد آیا تذکرتو تذکرتو اوہ مجھے یاد آیا تذکرتو اوہ تذکرتو الان ابھی مجھے یاد آیا اَمْ لَأَحَا کہ میں اس کو بھروں یعنی ہاں کا مطلب ہے ساہہ میں گھڑی کو بھروں اوہ میں بھول گیا کہ اس کو بھروں الْبَارِحَا الْبَارِحَا کا مطلب ہوتا ہے بِالْعَمْز بِالْعَمْز پتا ہے نا تو بارِحَا کا مطلب ہوتا ہے کل رات لاسٹ ڈے لاسٹ نائٹ الْبَارِحَا ہاں میں کل اس کو بھرنا بھول گیا اَنَا أَمْ لَأُحَا میں اس کو بھرتا ہوں فِس ساعتِ الْآشِرَ دس بجے فِاللی رات میں وَلَا كِنَّنِ وَلَا كِنِّ لیکن میں غَلَبَتْنِ عَيْنِ میری آنکھوں پہ چھا گیا کیا عَيْنِ غَلَبَتْنِ عَيْنِ یعنی میری آنکھیں بوجھل ہو گئی آنکھیں میری بوجھل ہو گئی الْبَارِحَا رات کو فَقَدْ کُن تو فَقَدْ یہ شورٹی کے لیے آتا ہے قَد قَد شورٹی کے لیے آتا ہے یقیناً یعنی بے شک وہ ہوا اسے اوہو مسئلہ یہ تھا کہ قُن تو تَعِبًا مَن تھَقَا هُوَا تَا جِدًّا بہت زیادہ فَمَا مَا لَأْتُوهَا تو مَنَنِ اس کو نہیں بھرا سعید حَلْ تُرِيدُ دُوَبْتَهَا دُوَبْتْ اس کو کہتے ہیں زَبْت زَبْتْ اس کو دُوَبْتْ کا معنی ہوتا ہے اِقُورَیٹ یہ عرب لوگ استعمال کرتے ہیں بِدْوَبْتْ بِدْوَبْتْ ٹوٹلی یعنی ایک جیسا اِقُورَیٹ کہتا ہے نا اس کو ہم لوگ نا ٹھیک ہے نا زِلِحُمَا بِدْوَبْتْ جو ہم کو کہوں کہ زِلِحُمَا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا تو ہم نے کہنا ہے بِدْوَبْتْ بِلْكُلْسَر اِقُورَیٹْ ایسے کہتا ہے بِدْوَبْتْ عثمانیہ سے عثمانیہ نے وہاں پہ حکومت کی ہے تو ان کے بہت سارے جو الفاظ ہیں نا وہ فارسی کے ہیں خان بھی وہاں بہت چلتا ہے تو یہ ہو گیا آپ کا بِدْوَبْتْ ہَلْ تُرِيدُ دُبْتْ کیا تم اس کا اِقُورَیٹ کرنا چاہتے ہو بِسَاعَتِي میرے گھڑی کے ساتھ ہا نعم اَضْبِتُهَا اَضْبِتُهَا میں اس کو ضبط کرتا ہوں یعنی میں اس کو اِقُورَیٹ کرتا ہوں ٹھیک کرتا ہوں بِسَاعَتِك تمہاری گھڑی کے ساتھ اِذَا کَانَت اگر تمہاری گھڑی اگر تھی کانت کانا کا کانا کا اولٹ ہے کانا کا مونس ہے اگر تھی ساعتُك تمہاری گھڑی مستقیما سیدھی اگر تمہاری گھڑی سیدھی ہونا تو پھر میں بھی ٹھیک کر دوں گا ٹھیک ہے صحیح کر دوں گا مستقیما آج سب یہ پرانی پرانے گھڑیوں کی باتیں ہیں ساری اس کے اس کے اس کے جو کیا ہوتے ہیں اقارب اقارب کو کیا بولتے ہیں جو اس کے جو کیا ہوتے ہیں اقارب کو کیا بولتے ہیں ہینڈز ہاں وہ جو ہینڈز ہوتے ہیں ہم نے پڑھا تھا یارب سوئیوں کو کہتے ہیں نا سوئیوں کو ہاں سوئیوں کو ہم نے کیا کہا تھا پہلے سر اقارب بھی کہا تھا اور ہینڈز کہتے ہیں انگلیش میں ہینڈز بولتے ہیں نا ہم نے ہاں ہینڈز پڑھا تھا تو وہ اگر ٹھیک ہونا سیدھے ہو جائیں تو پھر ہم گھڑی کو ترہ سیدھا کر لیں ٹھیک ہے نا سعید ساعتی میری گھڑی ہاں ساعتی میری گھڑی تتقدمو تتقدمو آگے ہے میری گھڑی آگے ہے دقیقتین دو منٹ فی اربع و اشرین ساعة چوبیس گھنٹے میں وقد دوبتتہ یہ توا کو کھا جاؤ دوبتتہ میں نے اس کو ٹھیک کیا تھا ایکوریٹ کیا تھا البارحہ کل رات کو فأخرتہ دقیقتین تو میں نے اس کو اب دو منٹ پیچھے کر دیا ہے یہ دو منٹ آگے ہو جاتی ہے نا میری گھڑی تو میں نے اس کو دو منٹ پیچھے کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ پرانے گھڑیوں کی باتیں چل رہی ہیں لیکن ہم اس سے اپنے ورب لے لیں گے نا ہارس کم ساعتو الان یہ ابھی ٹائم کیا ہوا ہے الان عشر و سلس ابھی کیا ہوا ہے ابھی یہ سلس کا مطلب بیس ہوتا ہے بیس منٹ ٹھیک ہے بیس منٹ کم یا بیس منٹ زیادہ اس کو بولتے ہیں عرب لوگ تلت ایسے تلت بس سلس کہیں سلس عشر و سلس تو یہ ہو گیا بیس منٹ اوپر دس بج گئے ہیں یہ پانچ منٹ اور اوپر ہو گئے ہیں اشکو روکاش تمہارا شکریہ آرینی شو می آرینی شو می ساعتک تمہاری گھڑی ساعت تفضل پلیز لو 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 حارس انساعت بیشک تمہاری گھڑی جو ہے سمینت قیمت یہ ہے سمینہ یہ والی سمینہ ہے ٹھیک ہے موٹی والی نہیں کرنا سین والی نہیں کرنا سین سے موٹی ہو جائے گی و جمیلت اور خوبصورت بھی ہے میناؤہ جمیل اپتہ نہیں مینہ کسی کہتے ہیں ڈائل کو کہتے ہوں گے مینہ مینہ بندرگاہ اس کو کہتے ہیں مینہ میرے خال میں ڈائل کوئی کہتے ہیں تو اس کا ڈائل بہت خوبصورت ہے و اقاربوہ اور اس کے جو وہ ہیں جو ہینڈز ہیں سوئیاں ہے سوئی کہتے ہیں اور سوئی لفظ بول گیا تھا سوئیاں ہیں وہ کیا ہیں دقیقت ایک میرنٹ ہے و اقاربوہ دقیقت ہاں دقیقہ ہے باریک ہیں اس کی سوئیاں باریک ہیں و غطاوہ اور اس کی جو ہے وہ جو ڈکنا ہے غطا کہتے ہیں ڈکنے کو اور جو ڈکنا ہے اس کا نظیف و وہ صاف ہے بکم اشتہ رہتہا تم نے اس کو کتنے کا خریدہ تھا یا سعید ہے سعید سعید کہتا ہے اہداہا یہ حدیعہ کیا دیا تھا کسی نے حدیعہ لفظ ہوتا ہے حدیعہ حدیعہ نہیں بلکہ حدیعہ مجھے دیا تھا میری طرف کسی نے حدیعہ کر دیا تھا اخی القبیر میرے بڑے بھائی نے وہ آخبرنی اور اس نے مجھے خبر دیتی بتایا تھا انہو کہ اس نے اشتراہا اس نے خریدہ تھا اس کو بسلسین ربیہ تیس روپے کا یہ کون سا زمانہ ہوگا ابب و ساعت کا بکم اور تمہاری گھڑی کتنے کی ہے ساعتی ارخصو منہا میری گھڑی اس سے سستی ہے ارخص دیکھو نا ارخص یہ تو سستا ہے سر ارخصو وہ سستا ہے اس سے منہا اس سے و انہا بیشرینا ربیہ اور وہ بیس روپے کی ہے قب اہداہا الیہ امی میری انکل نے مجھے گفٹ کیا تھا لما جب رجعا لوٹا تھا ارخصو مجھے گفت کیا تھا مجھے گفت کیا تھا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں یہ کس کیا وہ اس میں لگا ہوئے نا کبھرت اس کو یہ ترہا بند کر دینا کیا کہتے ہیں اس کو سپیکر لگا ہوئے ہیں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں مائک کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اچھا حباب یہ تو میں پڑھتا جاؤں گا لیکن اس کا ختم ہوگا ہے کیا نہ پڑھ لیتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ سعید کہتا ہے یہ آپ کو ایسے پڑھتا جاؤں فائدہ ہوگا یا آپ پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا سر آپ پڑھتے جائیں پھر فائدہ ہوگا چلو ٹھیک ہے نبیہا کیمرا بند کر دو اچھا انساعتا انساعتا بے شک جو گھڑی ہے لازمتن لازمی ہے فی حاضر زمان اس زمانے میں لازمتن دیکھ آپ نے فبساعتی تو گھڑی سے یعرفت تلمیزو شاکرد جانتا ہے میعاد المدرسا سکول کا ٹائم میعاد ٹائم سکول کا ٹائم جان لیتا ہے وَبِالسَّاعَتِ یعرف المسلم مسلمان جان لیتا ہے اوقات الجماعہ جماعت کا ٹائم والسولوات اور نمازوں کا ٹائم حرز نعم نعم اَنَا كُنْتُو مَيْتَا اَتَأَخَّرُم لیت اَنْمِی عَادِ المدرسا سکول کی ہی ٹائمنگ سے فی بعد الایام باز دنوں میں کچھ دنوں سے میں لیت ہو رہا تھا وَتَفُوتُنِي جَمَاعًا اور جماعت بھی فوت ہو جاتی تھی احیاناً کبھی کبھی وَلَاكِنْ لیکن مُنزُو اشْتَرَئِتُهَا جب سے میں نے اس کو خریدا ہے لَمْ اَتَأَخَّرُ مَيْ لیٹ نہیں ہوا اَنِ الْمَدَرَسَ سکول سے وَمَا فَا تَتْنِي اور ناہی مجھ سے فوت ہوا قَزَا ہوا جماعتٌ جماعہ سعید کہتا ہے اَسْتَعْزِنُك دیکھو یہ اچھا لفظ ہے اَسْتَعْزِنُك میں آپ کے جن اجازت چاہوں گا میں آج مسافر ہوں وَمِعَادُ الْقِطَارِ اور ٹرین کارڈو ٹائم ہے نا الساعت اثنہ عشر بارہ بجے ہے اِلَّا عَشْرَ دس مِنٹ کم حَارِسُ الْوَقْتُ وَاسِعٌ وَقْتْ کافی ہے یار وَلَيْسَ الْآن لیکن ابھی نہیں ہوا ہے اِلَّا عَشْرٌ ابھی دس بج رہے ہیں وَنِسْفُ ساڑھے دس ہو گئے ہیں عَشْرَ وَنِسْفُ وَالْمَحَتَّتُ بحطہ کہتے ہیں سٹاپ کو سٹیشن کو اور جو سٹیشن ہے قریب تمہارے گھر سے قریب ہے سعید نعم نعم الْوَقْتُ وَاسِعٌ ٹائم بہت ہے جی وَلَكِن لِي شُغْلٌ فِي السُّقْ میرا کچھ کام ہے بازار میں وَلَمْ عَرْبِتُو اور میں نے باندھا نہیں ہے عَرْبِتُو میں نے باندھا نہیں ہے کیا الْحَوَائِجْ سَامَانْكُمْ الْعَلْعَانُ ابھی تک ابھی تک میں نے سامان کو باندھا بھی نہیں ہے حارس کہتا ہے عَلَا بَرَكَتِ اللَّهِ اللہ کی برکتیں حاصل ہو تمہیں السلام علیکم وَالَيْكُمْ السلام ورحمت اللہ لو بھئی کوئی لفظ مشکل نظر آئے آپ کو کوئی اس میں کوئی مشکل کوئی بات کوئی چھات حباب حباب تو سو گئے ہیں سارے اور میرے غلق خوشک ہو گئے آپ نے تلمیز یوز کیا تھا سٹوڈنٹس کے لئے میں نے پہلی دفعہ سونایا تلمیز اوہ تلمیز تلمیز تو بڑا مشہور لفظ ہے تلمیز یہ بڑا مشہور ہے تلامیز بھی ہوتا ہے یہ اردو کا لفظ ہے دیکھو ایک لفظ اردو میں بڑا مشکل آتا ہے اس کو کہتے ہیں زان وے تلمز زان وے تلمز زانو زانو کہتے ہیں تلمز شاگردی والے یعنی کہ بچہ شاگرد بن جائے اپنے گھٹنے ٹیک دے استاد کے سامنے تلمز یہ پہلی دفعہ سنے ہاں یہ زانو ایک میٹ میں کو دکھاتا یہ ساری اچھی چیز ہے نا یہ اچھا ہے ہمیں آنا چاہیے سب آنا چاہیے سارا اچھا ہے کوئی پڑھنا چاہے گا اس کو اسے میں حوصلہ ہے چار منٹ ہے آپ کے پاس یہاں سے بڑے نظرہ ہارس انساعتک یہ سر حضرات میں سے بھی کوئی پڑھ لیں سلام بھولو پڑھو چھو بلال بھائی بھی ہیں انساعتک سمینہ سمینہ وجمیلہ میناؤہ جمیل واقارب دقیقت واعطاوہ نزیف بکم بکم اشتریتها یا سعید بکم 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 اشتریتها یا سعید سعید اہداها یا اخی الكبیر واقبرنی انہوش تراها بثلاثین ربی ربیتا والساعت بکم ساعت ارخص منها فانها بعشرین ربیتا قد اہداها ایلی عمی لما رجع من السفار سعید انہ ساعت لازمت فی هازا الزمان فبالساعت یارف تلمیذ میاد المدرسة وبالساعت یارف المسلم اوقات الجماعات والصلاوات حریس نعم انا کنت اتأخر عن میاد المدرسة فی بعض الایام وتفوتنی وتفوتنی الجماعات احیانا ولكن منذ اشتريتها لم اتأخر عن المدرسة وما وما فتتنی جماعات سعید استأذنك لانی مسافر اليوم ومیاد قطار الساعت الثنہ قطار الساعت الثنہ عشرت الا عشرة جمیل احسنت احسنت يا بلال احسنت جی ارسلان ارسلان دو منٹ ہے شاید ارسل الوقت واسع فليس الان الا عشر ونس والمحصة قریبت من بیتك سعید نعم الوقت واسع ولكن لشغل في السوك ولم عربت الحفائد الى الان على عرس على براکة الله السلام ورحمت الله سعید وعلاکم السلام ورحمت الله وبرکاته احسنت 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 يا بلال احسنت تو مجھے بتائیں گے جناب آلی عینی عینی کمانا کیا ہے میری آنکھیں میری آنکھیں میری آنکھ اچھا جی کیا تم فرزانہ نہیں ہو کیا تم فرزانہ نہیں ہو ہاں حالان تلا فرزانہ یا فرزانہ یا فرزانہ آلی ست آلستی ایسا آلستی ٹھیکی اس کو چھوڑ دو خیرہ آلستی کو چھوڑ دو بھی نہیں آیا تو میں بھول گئی نصیتو نصیتو اور مجھے یاد آیا انا تذکر تو شباش دو منٹ دقیقہ تین کیا بات ہے صاحبہ کیا بات ہے کیا بات ہے شو می دکھاؤ آرین آرین صاحبہ کیا کر رہی ہے چکے پر چکا ماری ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ سلامت رہے ہیں باب بہت اچھا یہ اچھا تھا باب جی سفر بہت اچھا ہے میرا گڑا خوشک ہو گیا آپ نے پڑھا لی تو یہ تو ایسا نہیں آپ بھی پڑھیں تو بھر مزا آیا یہ دیکھیں نا یہ ریڈنگ آپ نے کیے تو سننے سے مجھے زیادہ چیزیں سمجھ آئیں اس لیے مجھے یاد رہ گیا جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اتنا نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کیا پڑھا ہے جب سنتے ہیں تو لسننگ وہ زیادہ امپروو ہوتی ہے ٹھیک انشاءاللہ یہ ایک دن رکھا اس لیے بس ایک دن بھی کافی ہے انشاءاللہ یہ بہت فائدہ ہوگا کل ویڈیو دیکھیں گے انشاءاللہ ویڈیو سے بھی آپ کو لسننگ باورا کی بہت امپروو ہوگی انشاءاللہ یہ سارا کچھ ٹھیک ہے اللہ خیار رکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ سلامت رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ و علیکم